کانلی رسائر سورہ فاتحہ for the grandfather of مہربان علی سید حسین شاہ شمسی سبزواری تھپریسی ہر دور میں ہر انسان کے سامنے سرات مستقیم پیش کرنے کے لیے اللہ کے خاص بندوں کی مثال موجود ہیں اللہ کے وہ ولی جنہوں نے سختیاں سہ کے انسانوں میں محبت امن اور سلامتی کے لیے ہر دکھ ہر تکریف کو کلے سے لگا لیا ان ولیوں میں سہمن کے بادشاہ پوری دنیا میں ہیدریم کلندرم ہستم بندہ مرتضی علی ہستم کہنے والے کلندر شہباز کا مقام سب سے منفرد دکھا جاتا ہے آپ کا شجرہ نصب امام علی علیہ السلام سے کچھ یوں ملتا ہے امام علی ان کے بیٹی امام حسین ان کے بیٹی امام زین العابدین ان کے بیٹی امام محمد باکر ان کے بیٹی امام چافر السادق ان کے بیٹی محمد اسماعیل ان کے بیٹی حضرت محمد عریزی ان کے بیٹی حضرت اسماعیل ثانی ان کے بیٹی حضرت محمد منصور ان کے بیٹی حضرت غالب ان کے بیٹی حضرت عبد المجید اور ان کے دو بیٹے ہوئے حضرت منتخب اللہ اور حضرت منتظر بلہ حضرت منتظر بلہ سے حضرت شاہ شمس تبریز کا نصب ملتا ہے اور ان سے شمسی اور سبزواری تبریزی سید پورے جہان میں پائے جاتے ہیں اور حضرت منتخب اللہ سے کلندر شہباز کا نصب کچھ یوں ملتا ہے ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمد مہدی ان کے بیٹے ہوئے حضرت حادی ان کے بیٹے ہوئے حضرت احمد اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت محمود اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت نور اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت شمس الدین اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت ابراہیم قبر الدین جوابی اور ان کے بیٹے ہوئے حضرت کلندر شہباز جس کو پورا زمانہ مختلف ناموں سے یاد کرتا ہے کوئی جھولے لال کہتا ہے کوئی مست کلندر کہتا ہے کوئی سخی لال کہتا ہے کوئی شہباز کہتا ہے کوئی عثمان مروندی کہتا ہے تو کوئی شاہ حسین کہتا ہے حضرت ابراہیم کبھیر الدین کے لیے شادی کے لیے سینکرونشتی آئے لیکن آپ یہ فرماتے تھے کہ میں امام حسین کا ایک خادم بن کے جیوں گا اور پوری زندگی امام حسین علیہ السلام کے سہن میں جھاڑو دے کے گزار دیں کچھ وقت گزرا تو مروند کا ایک بادشاہ جس کی بیٹی دن بدن علیل ہوتی رہی اور وہ بار بار خواب دیکھیں کہ روضہ امام حسین پہ کوئی بزرگ ہے جو جھاڑو دے رہا ہے جب اس کا علاج ناممکن ہونے لگا تو اس دور کے طبیبوں اور حکیموں نے کہا کہ اپنی بیٹی کو روضہ امام حسین لے کے جاؤ شاید تمہاری بیٹی کا علاج نہیں ہو تو بس وہ مروند کا بادشاہ اپنی بیٹی کو لے کے کربلا آیا اور دیکھیں کہ ایک روحانی بزرگ امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک میں جھاڑو دے رہا ہے اس کی بیٹی نے جیسے ہی دیکھا تو اپنے بابا سے کہنے لگی اے میرے بابا یہ وہی بزرگ ہے جو بار بار میرے خواہ میں آتا ہے اور مجھے اپنے خواہ میں یہ آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اس کے نصب سے اللہ کا کوئی ولی آنے والا ہے اور اللہ نے اس ولی کی آمد کے لیے مجھے چنا ہے جیسے ہی وہ بادشاہ یہ پورا خواب حضرت ابراہیم قبیر الدین کو سناتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں ہر فیل اپنے آقا حسین سے پوچھ کے کرتا ہوں آج رات میں روضہ امام حسین میں آرام کروں گا امام حسین کی جو مرضی ہوگی صبح اٹھ کے اس پر عمل کروں گا بس جیسے ہی رات ہوئی حضرت ابراہیم قبیر الدین آرام کریں تو خواب میں امام حسین علیہ السلام آتے ہیں اور فرماتے ہیں اے ابراہیم جو تم اپنی پیٹ سے بار بار آوازیں سنتے ہو یہ آواز ہمارے ایک چاہنے والے کی ہے جس کے توسط سے ہزاروں لوگ فیض پائیں گے اسی لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ تم اس سے شادی کرو کیونکہ اس وقت اس عورت سے زیادہ اس زمین پہ اور کوئی پرہیزگار عورت نہیں اللہ نے تمہارے نصب کو پاک رکھا کیونکہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری نصب سے اللہ کا ایک ایسا ولی آئے جو شہباز بن کے پرواز کریں جیسے ہی ابراہیم قبیر الدین نے خواب دیکھا وہ صبح اٹھ کے شادی کی رضا مندی ظاہر کرنے لگے اور یوں مروند کی شہزادی سے حضرت ابراہیم قبیر الدین کی شادی ہو چکی ساتھ دسمبر گیارہ سو ستتر عیسوی بمطابق پانسو اٹھاون ہجری میں اللہ نے بی بی فاطمہ ماجدہ اور حضرت ابراہیم قبیر الدین کے گھر اپنے اس نور کو ظاہر کر دیا جس کی تحلیز ہندو سندھ کے مومین جوما کرتے ہیں جیسے ہی آپ کی آمد ہوئی تو پورے مروند شہر میں خوشی کا ماحول برپا ہو گیا یونکہ ہر کوئی آپ کی زیارت کا مشتاق تھا ہر کوئی یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ کون سا شہزادہ ہے جو اپنے باپ کی پیٹ سے اپنے باپ سے کلام کیا کرتا تھا اور جس کی ولادت کے قصے ولادت سے پہلے ہی پورے مروند میں گائے جاتے ہیں آپ کے بابا نے آپ کی فیشانی چومی اور آپ کا نام شاہ حسین رکھ دیا اور یوں آپ کو گھر میں شاہ حسین کہنے لگے وہ دور سید و سعداد کے لیے بہت مشکل دور ہوا کرتا تھا آپ کے نانا نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ ایسا نہ ہو کہ اہل بیت کے دشمن اس ہمارے شہزادے کا نام حسین سن کے اسے کوئی نقصان پہنچائیں تو یوں آپ کے نانا نے آپ کا نام عثمان رکھا تب ہی سے حضرت کلندر شہباز کو حضرت عثمان مروندی کے نام سے آج بھی چانا جاتا ہے آپ بچپن سے ہی ایک منفرد شخصیت کے مالک تھے آپ کی عبادت کا عالم یہ تھا کہ بچپن سے ہی اللہ کا ذکر کرنا اور کوشش کر کے اللہ کی خلقت پر غور و فکر کرنا آپ نے اپنی عادت بنا لی تھی آپ کی روحانی شخصیت کو دیکھ کے بعض مرتبہ آپ کی والدہ محترمہ بھی دنگ رہ جاتی تھی اور آپ کی دائی فرماتی تھی کہ میں نے اپنی زندگی میں اس جیسا بچہ پہلے کبھی نہیں دیکھا آپ کی عمر مبارک جب سات سال کی ہوئی تو آپ نے پورا قرآن حفظ کر لیا اور ہر سوال کا جواب قرآن کی مختلف آیات سے دینے لگے آپ ہمیشہ اپنے گھر والوں سے کربلا کے واقعات سنتے رہتے تھے کہ کربلا میں ان کے خاندان کے ساتھ کیا کیا ہوا آپ کی عمر مبارک جب بارہ سال کی ہوئی تو آپ اپنے ایک عقیدت مند کو لے کے یہ فرمانے لگے کہ تمہیں پتا ہے ہم سادات کو رسیوں میں قید کر کے بہداروں میں پھر آیا گیا تھا ہماری بہنوں کو بیٹیوں کو بے پردہ کیا گیا تھا اور میرے دادا امام سجاد ننگے پاؤں گلے میں توق لیے میلوں میل سفر کرتے رہے آپ زاروں کتار اپنے خاندان پر گریہ کرتے اور یوں آپ نے روز میلوں میل ننگے پاؤں سفر کرنے کی اپنے وجود میں عادت ڈال دی وہ سفر تقریباً دس میل کا ہوا کرتا تھا اور جہاں اس سفر کا اختتام ہوتا تھا تو آپ علی 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 کہ کے ساتھ بھی جو کانٹے ہوتے تھے وہاں اپنے جسم کو مارتے رہتے تھے ان سے خون نکلتا تھا اور آپ کا عقیدت مند دیکھتا تھا کہ وہ خون شاکوت ہو مرجان اور لال میں تبدیل ہو جاتا تھا اور تب سے آپ کا وہ سفر دہ میل کہا جانے لگا جو رفتہ رفتہ دہ میل سے دھمال بن گیا جو آج بھی آپ کے روزہ مبارک میں آپ تنہائی کو پسند کرتے تھے اکثر کر کے جنگلوں اور پہاڑوں کی طرف چلے جاتے تھے اور اکیلے بیٹھ کے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ کو اپنے جد اپنے خاندان سے بے انتہا موت تھی اس دور مروند سے مشت دوسرے اماموں کی نسبت قریب ہوا کرتا تھا تب ہی آپ اکثر کر کے مشت کی طرف روانہ ہو جاتے تھے مروند سے مشت کا سفر تقریباً پہاڑی ہے کل اندر شہباز پورا سفر ننگے پاؤں کیا کرتے تھے اور اکثر سفر کے دوران روزے میں رہا کرتے تھے اور امام علی رضا علیہ السلام کی دہلیس جمع کے واپس اپنے شہر آتی تھے آپ کی عمر مبارک جب پچیس سال تک پہنچی تو آپ کربلا کی طرف روانہ ہو گئے اور کربلا میں بابا ابراہیم کی صحبت اختیار کر لی اور دس سال امام حسین علیہ السلام امام کے روزہ مبارک میں جھاڑو دیتے رہے ہر جمع رات آپ امام علیہ السلام کے روزے کی طرف روانہ ہو جاتے تھے اور جمع رات اور جمع نجف قدار کے پھر واپس کربلا آکے رہنے لگتے تھے جب آپ کی عمر مبارک پینتیس سال تک پہنچی تو آپ حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہو گئے حج کے تمام فرائض انجام دینے کے بعد آپ روزہ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پہنچے اور وہاں آپ کی ملاقات حضرت شیر شاہ جلال سے ہوئی اور دونوں فقیر کی حیثیت سے روزہ رسول پہ ایک مجاور کی حیثیت سے رہنے لگے کچھ سالوں کے بعد آپ پھر سے امام علیہ السلام کے روزہ مبارک کی زیارت کیلئے نجفہ پہنچے اور پھر کافی عرصہ امام علیہ السلام کے روزہ مبارک میں ایک فقیر کی حیثیت سے جھاڑو دیتے رہے وہاں آپ کی ملاقات حضرت شاہ شمس تبریز سے ہوئی حضرت شاہ شمس تبریز آپ کی شخصیت سے کافی متاثر ہوئے اور تب آپ کی عمر مبارک تقریباً اکتالیس سال تھی اب یہ وقت گزر ہی رہا تھا کہ ایک رات آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کربلا کی طرف روانہ ہو جائیں کیونکہ بابا ابراہیم کبیر الدین جوابی آپ کی دیدار کے منتظر ہیں اور امام حسین کے روزے سے ہی تمہیں طریقت کا عمر مؤثر ہوگا تو بس کلندہ شہباز کربلا پہنچیں اپنے بابا کی زیارت کے بعد اپنے بابا کی خدمت اور امام حسین علیہ السلام کے روزہ مبارک میں ایک فقیر کی زندگی گزارنے لگی ایک دن آپ نے حضرت ابراہیم کبیر الدین سے ارس کیا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف لے کے آؤں لیکن میری دبلیغ کے لیے اللہ نے کس جگہ کو منتخب کیا ہے حضرت ابراہیم کبیر الدین نے فرمایا تمہارا عرض میں دربار حسین میں پیش کروں گا ابھی کچھ ہی وقت گزرا کہ آپ کے بابا نے آپ کو بلا کے فرمانے لگی کہ تمہارا عرض دربار حسین میں قبول ہو چکا ہے ہماری منزل آسان کرنے کے بعد تم برسہیر کی طرف روانہ ہو جانا شاہ جمال مجرت وہاں سے اپنی امانتیں لے کے اللہ کے دین کی تبلیغ میں مصروف ہو جانا بس ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ بابا ابراہیم کبیر الدین جوابی دار الفنا سے دارالپکہ کی طرف کوچ کر گئے آپ نے غسل و کفن کے تمام فرائض انجام دیئے اور حضرت بابا ابراہیم کبیر الدین جوابی کو امام حسین علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سہن میں تدفین کر دیا اور پھر آپ نے برے صغیر کی طرف سفر کرنا شروع کر دیا سب سے پہلے کولاپور کے شہر آئے جہاں آپ کی ملاقات سید جمال مجرت سے ہوئی سید جمال مجرت نے جب آپ کے چہرے مبارک کے نور اور اخلاق کو دیکھا تو فرمانے لگے کہ مجھے تمہارا ہی انتظار تھا تم لالوں کے لال ہو اور تمہارے ہاتھوں سے سینکڑوں مشرق مسلمان بنیں گے اللہ کے دین کو تسلیم کریں گے تمہیں ایک بہت بڑا دروازہ ہو اور جتنی بھی فقیری امانتیں امام زین العبدین سے پشت در پشت ان کے پاس موجود تھی وہ سب آپ نے حضرت کلندر شہباز کو عطا کر دی ان امانتوں میں امام زین العبدین کا توک بھی تھا جیسے ہی شہباز کلندر کو امام زین العبدین کا توک ملا آپ نے اس توک کو اپنے گلے مبارک میں پہن لیا اور یہ اہد کر لیا کہ جب تک اس جہان میں رہوں گا یہ امام سجاد کا توک جو انہوں نے کربلا سے لے کے شام تک اپنے گلے میں پہنا میں اپنے گلے میں پہنوں گا اور روز دسمیل پیدل امام سجاد علیہ السلام کی یاد میں ننگے پاؤں سفر کروں گا اور یوں جو جو آپ کا عقیدت مند ہوتا وہ آپ کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کے عشق میں ننگے پاؤں دسمیل سفر کرنے لگا اور یہ سفر کلندر شہباز کے مرید ہونے کی پہچان بنے لگا اور یوں کلندر شہباز کے تحمیل سفر کو لوگ کلندر شہباز کی دھمال کہنے لگے آج بھی اس کلندر شہباز کے تحمیل سفر کی یاد میں کلندر شہباز کی مرید جو تحمیل سفر نہیں کر سکتے وہ ان کے سہن میں ہی تھوڑی دیر اپنے پاؤں زمین پہ مارتے ہیں اور امام سجاد کی یاد میں اپنی آنکھیں نم کر کے امام سجاد کا پرسہ کلندر شہباز کو دیتے ہیں اور آج بھی امام سجاد کا وہ پتھر کلندر شہباز کے سرحانے موجود ہے آپ نے اپنے آپ کو برسغیر کے لوگوں کے لیے ان کی اصلاح کے لیے وقف کا لیا بہت سے گاؤں دیہات جاتی اور اپنے اخلاق و کرامات سے لوگوں میں امن محبت اور سلامتی کا بیچ بوتے اور مختلف علاقوں کی طرف اپنے مریدوں کو بھیجتے تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ دین کرتے رہیں اس دور سندھ میں ایک بدترین ریاست تھی جس کا نام سیوستان تھا اور اس ریاست کا بادشاہ چرپٹ راجہ تھا یہاں بے انتہا غریبوں پہ ظلم ہوتا رہتا تھا انصاف نام کی کوئی چیز اس شہر میں وجود تک نہیں رکھتی تھی کل اندر شہباز نے اپنے مرید بودلی سے کہا کہ جاؤ وہاں لوگوں کو امن انصاف محبت اور اللہ کے دین سے آگاہ کرو انشاءاللہ تم جلد مجھے وہاں پاؤگے بس حضرت بودلہ بہار وہاں جا کے بار بار لوگوں کی اور بودلہ بہار کو ڈھونگی دیوانہ کہتے رہے تاریخ نے لکھا کہ کل اندر شہباز سے پہلے اس شہر بہت سے اللہ کے نیک مندے آئے تھے تبلیغ کرتے تھے لیکن وہاں کے لوگ ان کا مزاک اڑاتے تھے اور پل آخر انہیں قتل کر دیتے تھے حضرت بودلہ بہار بار اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے اور کہتے رہے باتیں ہیں اور پل آخر انہوں نے کل اندر شہباز کے مرید بودلے بہار کو بھی قتل کر دیا بس جس دن کل اندر شہباز کے فقیر کا قتل ہونا تھا اسی دن کل اندر شہباز سیون شہرہ پہنچے اور کہنے لگے اے میرے بودلہ کہاں ہو ادھر ادھر دیکھا بودلہ کل اندر شہباز کے پاس نہ آیا دوسری مرتبہ کہاں جب تیسری مرتبہ کہاں تو بودلہ فقیر اللہ کے عاشق کے عشق میں زندہ ہو کر حاضر ہو گئے یہ منظر جب شہر کے لوگوں نے دیکھا تو دنگ رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا ایک مراہ ہوا انسان زندہ ہو گیا ایک فقیر کے کہنے پی ادھر ادھر باتیں ہونے لگیں اور یہ بات اس شہر کے بادشاہ چربت راجہ کے کانوں تک آ پہنچ چربت راجہ نے اپنے نجومیوں سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرہ ہے ان کی نجومیوں نے کہا کہ اے ہمارے بادشاہ یہ فقیر کوئی عام انسان نہیں اس کو اپنی ریاست سے نکال دو کیونکہ اس کے آپ کا روزہ مبارک ہے آپ بار بار چربت راجہ اور وہاں کے لوگوں کی طرف اللہ کے دین کا پیغام بھیجتے رہے کہ آپ اس میں پیار کرو کمزوروں پر ظلم نہ کرو ایک دوسرے کا خیال رکھو اپنے رشتوں کی قدر کرو عورت کا احترام کرو لیکن وہاں کے لوگ کلندہ شہباز کی توہین کیا کرتے تھے ان کے شہر تباہ ورباد ہو جائے وہ کہنے لگے کہ ایسی باتیں صرف کتابوں میں ہوتی ہیں حقیقت میں تھوڑی اور سب کے سب اللہ کے ولی کلندر شہباز پہ ہستے رہے بہت گستاخیوں کے بعد چربت راجہ نے یہ سوچا کہ کلندر شہباز ہمیں مرے ہوئے جانوروں کے گوشت تبلیغ کرنے اس کی بیدتی کر کے اس کو یہاں سے نکال دیں گے بس ایک پہلے سے مری ہوئی بلی کا گوشت لے کے اس کو پکا کے کلندر شہباز کی خدمت میں چربت راجہ کے سپاہی لے گیا ہے کلندر شہباز نے کھانے سے انکار کر دیا بار بار ان کے سپاہی کہنے دیکھو تو سہی کلندر شہباز نے جیسے ہی اس تشتری کی طرف دیکھا تو اس تام سے بلی کی آوازیں آنے لگی بس کلندر شہباز نے یہ فرمایا کہ تمہارے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے اور یہ کہ جیسے ہی اس تام کو الٹا کیا تو ساتھ ساتھ اس اس شہر میں نیست و نابود ہو گئے آج بھی اس چربت راجہ کے الٹے شہر کے آثار سیون شہر میں موجود ہے اس وقت اس شہر میں صرف وہ ہی لوگ پچے جو اللہ کے دین پہ تھے یہ بات سندھ میں اتنی مشہور ہو گئی کہ آس پاس کے گاؤں دی ہاتھ کے لگی کل اندر شہباز نے اپنے ہاتھوں سے غازی عباس علمدار کا علم نصب کیا اور یہ فرمانے لگے جو جو پریشان ہے وہ اس علم کے سائے میں آئے اپنی دعائیں اللہ سے غازی عباس کے صدقے مانگے اللہ وہ دوارت نہیں کرے اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس مسیبتوں سے دور رہے گا اور تب ہی بر سغیر میں غازی عباس کی علم بڑھنے لگے اور ہر کوئی کل اندر شہباز کی مریدی میں آنے کے بعد اپنے گھر پہ غازی عباس کا علم لگانے لگا آپ اکثر کر کے اپنے مریدوں سے دور ہو کے یک تھمبی کی طرف جاتے اور وہاں پہ ایک غار ہوا کرتی تھی اس غار سے مدینے کی طرف جاتے اور روزہ رسول کی زیارت کر کے واپس آ جاتے سارا دن روزے میں رہتے رات کو اللہ کی عبادت کرتے جیسے جیسے آپ کی عمر مبارک پڑھتی رہی ویسے ویسے آپ کی گفت کو کم ہوتی رہی آپ کی دیدار کے لیے آپ کی مرید ترستے تھے کہ کب آپ اس غار سے باہر آئیں اپنے مریدوں کو زیارت کروائیں آج بھی وہ غار جو تھمبی کے قریب موجود ہے ایک مرتبہ سیوستان میں کلت آب ہونے لگی اس دور میٹھے پانی کے لیے لوگ سفر کر کے لئے آتے تھے آپ کی مبارک قدموں سے سیوستان میں مختلف جگہوں سے چشم نمودار ہوئے اور اس مبارک چشم کی جگہ کو آج بھی لال باگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے آپ سے پہلے اس جگہ ہریالی نہیں ہوا کرتی تھی آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے ہر جگہ سبزہ ہکنے لگا شابان 650 ہجری بمطابق 19 فیب 1274 میں آپ نے سید علی سر مست کو چند وسیعتیں کی کہ میرے بعد ہمیشہ محبت امن اور سلامتی کا درست دینا لوگوں میں اختلافات اور نفرت بڑھانے والی باتوں کو ختم کرنے کی کوشش کرنا اور پھر اپنی تدفین کی جگہ کے بارے میں نشان دہی گی اور یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کے ساتھ امام سجاد علیہ السلام کا توق رکھنا تاکہ میرے مرید جب بھی میرے پاس آئیں میرے دادا امام سجاد کے اس سفر کو یاد کرے جو انہوں نے کربلا سے لے کے شام تک کیا اور پھر فرمایا کہ میں اپنا آخری وقت اس جسم کے ساتھ اپنے اللہ کے ساتھ گزار نا چاہتا ہوں سارے عقیدت مند باہر آپ کی آواز سنتے رہے اور آپ اللہ کا ذکر کرتے رہے جب تصویح کی آواز فقیروں کے کانوں تک آنا بند ہو گئی تو کرتے ہوئے آپ کے جسم مبارک کو وہیں تدفین کیا گیا جہاں آپ نے فرمایا تھا اور آج بھی آپ کے روزہ مبارک میں ہر مسلک ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں وہ اپنے اپنے انداز سے آپ سے عقیدت کا ادھار کرتے ہیں لیکن کوئی بھی کسی کو نہیں روکتا کیونکہ آپ کا دروازہ امن کا دروازہ ہے اور آپ کی شخصیت سلامتی کا پیغام ہے سلام ہو اللہ کے ولی سیون کے شہنشاہ کلندر شہباز پر ہمارے یہاں ہزاروں میری ایسی بہنے اور بھائی شادی کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں لیکن ان کے پاس ایک اچھا رشتہ موجود نہیں ہوتا تب ہی ہم نے مہربان شادی دفتر قائم کر دیا ہے اگر آپ اپنے لئے یا اپنے عزیز و اقارب میں سے کسی کے لئے ایک اچھا رشتہ چاہتے ہیں تو ہم سے رابطہ کریں اگر آپ پاکستان سے باہر یا پاکستان میں کسی بھی مسئلک سے تعلق رکھنے والا رشتہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پہ کال کر اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کریں اگر ہمارا نمبر آپ کو مصروف ملتا ہے تو آپ ہماری ویب سائٹ مہربان علی یا ہماری اپلیکیشن جو گوگل پلے سٹور اور آئیفون اپسٹور پہ موجود ہے وہاں پہ آکے اپنا فارم فل کر اپنے لئے اچھا رشتہ حاصل کر سکتے ہیں اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے اللہ تمام مومنین کو سلامت رکھے